بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں ستر ارب ڈالر کی عالمی سرمایہ کاری کی پیش کش سامنے آئی ہے ناظرین اور شرط صرف ایک ہے کہ ملک میں ایک مستحکم حکومت قائم کی جائے اور باقی ہم پر چھوڑ دیا جائے اس حوالے سے چین سعودی عرب اور جرمنی مرکزی کردار ادا کریں گے روس اور متحدہ عرب امارات کا بھی اس میں اہم کردار ہوگا مستحکم حکومت سے ان ممالک کی مراد کیا ہے اور اگر پاکستان یہ تجویز قبول کر لیتا ہے تو ملک میں گندم بجلی ڈیزل پیٹرول اور گیس کی قیمتیں کتنی کم ہو جائیں گی اور روزگار کے کتنے بڑے پیمانے پر مواقع پیدا ہوں گے یہ ہے ہمارا آج کا ایکسکلوسیو ری لاغ لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز ان کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین مستحکم حکومت قائم کریں اور باقی ہم پر چھوڑ دیں مستحکم حکومت سے کیا مراد ہے اسے آپ ایک نیشنل گورنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں جسے قومی حکومت کا نام دیا جا رہا ہے اسے ایک اسے عام انتخابات کے بعد بھاری اکثریت کے ساتھ قائم ہونے والی ایک جمہوری حکومت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اسے آپ ایک مارشاللہ حکومت بھی قرار دے سکتے ہیں جی ناظرین پاکستان کو معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے دوست ممالک کی طرف سے پانچ دوست ممالک کی طرف سے ایک بڑی پیشکش کی گئی ہے اور مجموعی طور پر ستر ارب ڈالر کی عالمی سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے جو کرزہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی نہیں ہوگی بلکہ چیزیں سستی ہوں گی سستی گندم ملے گی سستی بجلی پیدا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ تیل اور گیس کی قیمتیں بھی بہت تیزی سے نیچے آ جائیں گی ناظرین اس حوالے سے جرمنی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس نے پیشکش کی ہے کہ وہ ایک ایسی ٹکنالوجی پاکستان میں لائے گا اور ایسی سرمایہ کاری کرے گا جس کے بعد پاکستان نہ صرف ملک کے اندر سستی بجلی پیدا کرے گا بلکہ یہ بجلی دوست ممالک کو ہمسایہ ممالک کو ایکسپورٹ بھی کی جائے گی روس نے سستا تیل اور سستی گندم دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف حوالوں سے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے جرمنی پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی پیشکش کر رہا ہے اور سعودی عرب نے پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے چین کی طرف سے جو تازہ ترین پیشکش سامنے آئی ہے وہ تیس ارب ڈالر کی ہے ناظرین مستحکم حکومت سے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اور عالمی طاقتوں کو یہ پتہ ہو کہ جو معاہدے کیے جا رہے ہیں ان پر اس ان کی روح کے مطابق عمل ہوگا اور ان کی سپیڈ سلو نہیں کی جائے گی سی پیک کی جو سست روی ہے چین اس کا سارا الزام پاکستانی حکومت کی پالیسیوں کے عدم تسلسل کو دے رہا ہے اس کا موقف یہ ہے کہ پاکستان ہر وقت ایک ہنگامی سیاسی صورتحال سے دوچار ہے معاشی ایمرجنسی کا شکار رہتا ہے اور وہ کسی حکومت سے یہ سوچ کر بات نہیں کر سکتا کہ یہ اگلے چار پانچ سال یا آٹھ دس سال قائم رہے گی ملک میں ہر وقت یہی صورتحال بنی ہوئی ہے پچھلے آٹھ دس سال سے کہ حکومت آج گئی کل گئی جب تک اس غیر یقینی کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا کوئی عالمی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آئے گی اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے ایک ہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ ملک میں مستحکم حکومت قائم کریں ناظرین اس حوالے سے تین آپشن زیرے غور ہیں مستحکم حکومت اگر جمہوری ہوگی تو اسے پاکستان میں عوام کی بہت بڑے پیمانے پر حمایت حاصل ہونا لازم ہے اس وقت پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اگر شفاف اور آزادہ نہ آم انتخابات کروائے جائیں تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ دو تہای اکثریت کے ساتھ حکومت میں آ جائیں گے عمران خان اور ایک ملک میں مستحکم حکومت قائم ہو جائے گی دوسرا آپشن یہ ہے کہ پاکستان میں کم از کم دو سال کے لیے ایک قومی حکومت قائم کی جائے اور سیاسی غیر یقینی کا خاتمہ کر کے یہ تیہ کر دیا جائے کہ دو سال بعد ملک میں آم انتخابات ہوں گے اور جو بھی پارٹی جیتے گی اور اس کے خلاف غیر یقینی پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ناظرین دوست ممالک نے یہ جو مستحکم حکومت کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے پسے منظر میں ان کی خواہشی ہے کہ یا تو پاکستان اپنے سیاسی معاملات کو اس انداز میں حل کرے کہ یہ غیر یقینی ختم ہو جائے دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان میں پاک فوج خود سارا معاملات سنبھالے ملک میں ایک سخت ترین مارشلہ لگا دیا جائے اور ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جس طرح چین میں ہے جس طرح ایک زمانے میں جنوبی کوریا میں قائم ہوئی تھی جس طرح سنگاپور میں قائم ہوئی تھی اور وہ سخت ترین پولیسیاں نافذ کرے اور اگلے دس سال پاکستان میں سیاست کا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے اور صرف ایک ہی کام ہو اور وہ معاشی استحکام معاشی ترقی کے علاوہ کوئی دوسرا ایجنڈا نہ ہو ناظرین قومی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور مغربی ممالک اس پیشکش پر پاکستان کو عمل کرنے دیں گے پاکستان کو یہ پیشکش قبول کرنے دیں گے اور اس کا رد عمل کیا ہوگا امریکی حکومت کو اس حوالے سے اعتماد میں لینے کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے معاشی مسائل کا حال جو کرنے جا رہا ہے اس کا تعلق کسی سٹیٹ چیک بلاقسی نہیں ہے اس کا تعلق امریکہ دشمن بلاقسی نہیں ہے بلکہ اس میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جیسے سعودی عرب ہے جیسے جرمنی ہے جیسے متحدہ عرب امارات ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اس لیے پاکستان اپنی معاشی دلدل سے نکلنے کے لیے یہ جو نئی پیشکش قبول کرنا چاہتا ہے اس کا تعلق کسی بھی طریقے سے امریکہ مخالف بلاقسی نہیں ہوگا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر وہ یہ پیشکش قبول کرتی ہے تو اس حوالے سے وہ امریکہ کو بھی اعتماد میں لے گی اور اگر امریکہ نے اس حوالے سے بہت شدید رد عمل کا اظہار نہ کیا تو پاکستان موجودہ سیاسی اور معاشی دلدل سے نکل آئے گا اگر سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے موقع کو سمجھ گئیں اور انہوں نے اپنی اناکی قربانی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تو پھر پاکستان میں اگلے چند ماہ کے دوران عام انتخابات ہو سکتے ہیں یا ایک قومی حکومت بھی قائم ہو سکتی ہے جو وسیع البنیاد ہوگی تاہم اگر سیاستدانوں نے ان دونوں تجاویز کو رد کر دیا اور اپنی موجودہ محاضرائی کی روش جاری رکھی تو اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان میں ایک سخت ترین مارشلہ لگایا جا سکتا ہے جس کے بعد پاکستان میں سیاست سیاست کھیلنے جل سے جلوس کرنے اور ہر وقت سیاسی عدم استحقام سیاسی غیر یقینی پیدا رکھنے کی جو سازشیں ہیں ان کا کلا کمہ ہو جائے گا اور تمام تر توجہ معاشی مسائل پر سنتی ترقی پر ذری ترقی پر دی جائے گی ناظرین اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ہم آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے مذبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتے داروں اپنے ہمسائیوں اور گد و نوہ میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی